ہم غریب کے لیے کچھ نہیں کر سکے اور غریب کی حالتظار پہ رونا بھی آتا ہے اور اپنی بے بے بسی پہ بھی رونا آتا ہے کیونکہ وسیل پہ قابض لوگ وسیل پہ قابض لوگ غریبوں کو کہتے ہیں کہ یہ خدا کی عزمائش ہے جو بھوک ہے خدا کی عزمائش ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ ڈاکٹر محمد افسر ڈھانڈلہ صاحب بڑے انہوں نے بٹن پریس کی ہوئے ہیں ان کی باری آجائے مختصر ڈاکٹر صاحب تاکہ زیادہ دوست بات کر سکے بہت مختصر ہوگا سر شکریہ جناب سپیکر خدا ہیں لوگ گناہ و ثواب دیکھتے ہیں خدا ہیں لوگ گناہ و ثواب دیکھتے ہیں سو ہم تو روز ہی روزے حساب دیکھتے ہیں اور کچل کچل کے کچل کچل کے نہ فٹ پات کو چلو اتنا یہاں رات کو مزدور خواب دیکھتے ہیں شکریہ جناب سپیکر میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں سارے ایوان کا شکریہ دا کرتا ہوں اور جن لوگوں نے مجھے ووٹ دے کے یہاں بھیجا ہے میری کانس چونٹس کو اپنی حلقے سے میں ان لوگوں کا مشکور ہوں میں نے اس پانچ سالہ دور میں کوشش کی ہے کہ میں ان کی نمائندگی کروں ان کے لئے آواز اٹھاؤں غریبوں کے لئے آواز اٹھاؤں اور شکر ہے کہ ہم یہ اپنا ٹینئور پورا کر کے باعزت طریقے سے گھر جا رہے ہیں باہر ایک چیز کا افسوس رہے گا کہ ہم غریب کے لئے کچھ نہیں کر سکے اور غریب کی حالتظار پہ رونا بھی آتا ہے اور اپنی بیبسی پہ بھی رونا آتا ہے کیونکہ وسائل پہ قابض لوگ وسائل پہ قابض لوگ غریبوں کو کہتے ہیں کہ یہ خدا کی عزمائش ہے جو بھوک ہے خدا کی عزمائش ہے لیکن ہمیں غریبوں کے مسائل کا حل دھوننا چاہیے آخر میں پھر میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں اور کل دھوپ کے میلے سے خریدے تھے کھلونے کل دھوپ کے میلے سے خریدے تھے کھلونے جو موم کا پتلا تھا وہ گھر تک نہیں پہنچا اور صد شکر کے افلاس کی جلغار میں دانش فاقہ کوئی توہین ہنر تک نہیں پہنچا بہت بہت شکریہ جناب مہترم احمد حسن ڈہر صاحب میں ابھی آتا ہوں دیر صاحب سر پانچ سال ہمارے آج مکمل ہوئے let's evaluate ourself let's present be prepared to present ourself in front of our representatives let them decide that we have delivered them or not our constituency voter masses نے decide کرنا ہے ہماری constituency کے voters نے اب decide کرنا ہے that we have fulfilled the dreams of those poor or not سر ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے اب ہم نے کہ ان پانچ سالوں میں ہم نے کیا کیا سب سے پہلے میں بات کروں گا true justice کی کیا ہم اس حوام کو true justice دے سکے مجھے فخر ہے کہ میں اپنے حلقے کی ہاتھ تک میں نے وہاں پہ لوگوں کو جھوٹے پرچوں سے بچایا چوری ڈکیٹی سے بچایا قبضوں سے بچایا اور مجھے فخر ہے کہ میں نے honest officers کے ذریعے یہ خواب پورا کیا ہے سر مہنگائی کے لیے ہم میں نے آواز اٹھائی ہر تقریر میں ہر پہلے سال سے لے کے آخری سال تک غریب کی بات کی اور غریب کو مہنگائی کم کرنے کی بات کی سر میں development کے بارے میں تھوڑا سا time لے کے بات کرنا چاہوں گا کہ development جو ہم نے کی ہے اس میں سر غریب کی development کی ہے روڈز بنوائے ہیں جہاں لوگ مر رہے تھے بچوں کے وارڈز بن سینٹر بنوائے ہیں سر نیکو سینٹر بنوائے ہیں سر نشتر ٹو بنوائے ہیں آنکھوں کا ہسپتال بنوائے ہیں سر وائس کنٹرول ویل چیئر بریل پرنٹنگ پریس اور اس کے علاوہ سر ہاکی سٹیڈیم رنگ روڈ ملتان ہیڈ محمد والا ڈیویل کیریج وے متیتل روڈ اوور ہیڈ بریج نادر آباد سر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں اپنی بات ختم کرنے سے پہلے کہ پولیٹیشنز جو ہیں اور لائیرز ان کا بڑا رول ہے اس معاشرے میں دی آر ڈیریکٹلی لنکڈ اگر ہم ایک کام کریں پولیٹیشنز اور لائیرز کہ ہم میرٹ اور حق کو سامنے لے جائیں تو یہ معاشرہ صدر سکتا ہے بہت اچھی بات کی آپ نے اور ابھی میں جناب قادر خان مندوخیل ایک منٹ کے لیے بہت شکریہ ہے جناب بہت شکریہ ہے جناب بہت شکریہ جلاسوں کا سات سو بیس گھنٹوں کا دو منٹ میں تو نہیں ہو سکتا ہے تھوڑا ٹائم دے دیں میں شکر گزاروں آپ کا اس ہاؤس کا مندوخیل صاحب آج اس چیز کا آپ نے ثابت کرنا ہے کہ آپ نے دریا کو کوزے میں بند کرنا ہے کوزے میں بند کرتا ہوں ابھی دو منٹ دے دیں بہت شکریہ گزاروں اس ہاؤس کا جن نے ایک کمیٹی بنائی اس فیشل جو خرشی شاہ صاحب نے بات کیے لگ بگ چار لاکھ ملازمین سے زیادہ جن کو ریگولائز کیے پے فکسیشن دیئے اور ان کو سینیارٹی کیے اور ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ درخواستوں کے اوپر احکامات جاری کیے ہائر ایڈوکیشن کے چون آزار ٹیچر کی جو پرومیشن پالیسی تھی اس کے لیے کمانین بنوائے نادرہ کے گیار آزار ملازمین کو ریگولائز کرنے کے اقامات دیئے اور آٹھ سو باتر وزیرستان کے نادرہ کی ملازمین کے لیے ریگولائز کیلئے اقامات دیئے بلوچستان لیویز کے پانچ آزار دو سو بائیس لو ملازمین جو وفا کے تھے اور سول آزار جو پینشنر تھے ان کے لیے اقامات دیئے انیچے کے بائیس سو ملازمین کو ریگولائز کیے ایک سو چون سٹھ اور ایک سو چھتیس ابھی پروسس میں ہیں اقامات دیئے ان کے میٹنگ کرائے یو بیل کے لیے یو بیل کے پانچ آزار چار سو گیارہ ملازمین کے پینشنر بقائجات اور اتنی تعداد دوسرے بینکوں کے جو پینشنر تھے ان کے لیے اقامات دیئے ذریع ترکیاتی بینک ہے تین آزار تین سو اکتیس ملازمین کے مسائل آل کیے اسمی بینک کے ملازمین کے لیے اقامات دیئے وفاقی حکومت کو ایس این جی پیل کے پندر آزار ملازمین کے ریگولائز کرنے کے اقامات دیئے ایس ایس جی سی کے آٹھ آزار دس ملازمین کے اقامات دیئے بہتر ہداروں کے سول آزار پانچ سو سیک ملازمین کی سینیارٹی پی فکسیشن اقامات اور نانٹی فائی پرسنلٹیوں پر عمل بھی ہوا ہے پی ٹی ڈی سی کے چونتیس اٹھتر اور دو سو بہتر ملازمین کے اقامات دیئے جو صوبوں کو کھربو روپے کے پراپٹی دیئے اور ملازمین کو گود لی لے دیئے اس کے لیے بھی اقامات دیئے کہ ان کی جو کرپشن ہوئے اس کی محاصبہ کیا جائے وزارت دفاع کے بارہ سو تین تیس ملازمین کے ریگولائزیشن کے اقامات دیئے بینظیر انکم سپورٹ کے انیس سو سی ایم جو ملازمین نے اس کی ریگولائزیشن کے لیے اقامات دیئے فیڈل ایجوکیشن کے ستر سو بانوے ڈیلی ویجز پہ جنابی والا جو ستر گریڈ پہ بیس ہزار پہ کام کر رہتے ہیں ان کے ریگولائز کے اور ان کے پہ اس کے لیے اقامات دیئے تین سو ویڈ لاک خواتین کے لیے جو آپ نے رنگ دیئے ایجوکیشن کمیٹی نے دیئے میرے کمیٹی نے دیئے اس کو ویڈ لاک کے لیے اقوانین بنائے ان کو اقامات دیئے وزارت سائنس کے ایک پی آر سی اے جو میں اقامہ ہے چالیس سال سے ڈیلی ویجز پہ کام کر رہتے ہیں ان کی ملازمین کے ریگولائزیشن کے لیے اقامات دیئے پی ڈبل او ڈی کے چار ہزار ڈیلی ویجز ملازمین جس میں اٹھتر ملازمین سپرنگ کورٹ کے ججز جو کالونی تھے اس میں کام کر رہے تھے جن کے ٹوٹل تنخواہ ستر اٹھارہ ہزار تھے اس کو اقامات دیئے کہ بتیزار کیے جائے ریڈیو پاکستان کے ایک ہزار بیس ملازمین کو دوبارہ بال کیے اور چار ہزار چار سو پینشنر جس میں ایک ہزار زیادہ بیوشہ ملتی ان کے پینشنر اقامہ جو ان کے ڈیوز تھے ان کے لیے اقامات دیئے اور جو کہ حل بھی ہوئے پی ٹی وی کے آٹھ سو باون ملازمین کو ریگولائز کیے ہیں جو کہ اقامات بھی جائے جو کہ بحال بھی ہوئے ای پی پی کے ایک سو چون سٹھ ملازمین کو ریگولائز اور ایکاؤن کے پی فکسیشن کے اقامہ دیئے آئی بی کے ایک سو باکتر اور دو سو انتالیس ملازمین کے پی فکسیشن اور سینیارٹی کے اقامہ دیئے باقی کا پروسس چل رہے ٹیمز اسپتال کے دو سو چودہ کنچک ملازمین اور اٹھارہ ڈاکٹر کو ریگولائز کر رہا ہے بیت المال کے دو ہزار چار سو اٹھارہ ملازمین کو ریگولائز کرنے کے اقامہ دیئے وزارت کشمیر گدگد بدرستان کے ایک سو سترہ اور سیونٹی نائن ملازمین کو ریگولائز کر رہا ہے اقامہ دینے کے بعد یوٹیلیٹی سٹور کے تین ہزار بائیس اور ڈیلی ویجز اور تین ہزار ساتھ سو اٹھالیس کنٹریکٹ ملازمین کے اور سترہ سیکٹ ملازمین کے ریگولائز کے اقامہ دیئے ڈرگ ریگولر آتارٹی کے ایک سو سات ملازمین کے اپگریڈیشن کے اقامہ دیئے پاکستان سپورٹ کے ایک سو دس ملازمین کے ریگولائز کے اور اس کے علاوہ جی پی آر ای جی پی آر کے پاکستان ٹوبے کو بورڈ وفاقی محتصب ٹیکس محتصب انشورنز محتصب اور بینکنگ محتصب قومی ورسہ وزارت سیاد سٹیٹ لائف ہاؤسنگ ورس پلاننگ کابینا ڈیوزن قائد تٹھینائن وزارتوں کی جس میں انکلوڈنگ پرائم نیسٹر ہوں سے ان کی تقریبان دو سو پچاس محقوں کو ہم نے بہتر اجلاس کیے جناب سپیکر ایک اجلاس دس گھنٹے سے کم نہیں تھا اور ایک اجلاس تو ستر گھنٹے چلنا تر نادر دن گیارہ بجے سیلے کے اگلے صبح سوچار وجہ تک پورا پاکستان کو امنی نمٹا ہے اور میں اس والے سے شکر گزار ہوں جناب سپیکر آپ کا اور میرے قائد عاصف علی زرداری صاحب کا عدی فریال کا اور اس کے ساتھ ساتھ جو زرداری